دوستو وارٹر سلائیڈز دنیا کے کسی بھی امیوزمنٹ پارک کا ایک ضروری حصہ ہوتے ہیں ان سلائیڈز کے بغیر کسی بھی تفریحی مقام کا مزا کرکرہ ہو جاتا ہے اس وقت دنیا میں ایسی ایسی وارٹر سلائیڈز بنائی جا رہی ہیں جو نہ صرف ڈینجرز اور پرخطر ہیں بلکہ سر کو چکرا دینے والی بھی ہیں انہی میں سے زیادہ تر حکومت کی جانب سے بین بھی ہو چکی ہیں آج کی مقتصر ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں چند ایسی خداناک ترین وارٹر سلائیڈز جن پر چڑھنا جان جوکوں کا کام معلوم ہوتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر چھے انسینو دوستو یہ ایک انسین وارٹر سلائیڈ جس کو نام دیا گیا ہے انسینو کا انسینو ایک دراصل ہسپانوی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاگل یہ وارٹر سلائیڈ بازیل کے ایک سب سے بڑے وارٹر پاک میں بنائی گئی ہے اس کی لمبائی ایک سو چونتیس فوٹ ہے اس سلائیڈ کو لیتے وقت رائیڈرز کسی میٹنما چیز کا استعمال نہیں کرتے بلکہ پیٹ کے بل فسلتے ہوئے ان کی رفتار ایک سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی آگے چلی جاتی ہے انسینو دنیا کی ٹاو فائی وارٹر سلائیڈز میں سے ایک ہے جو رفتار اور لمبائی میں سارے فیرست ہیں چنانچہ اس کی لمبائی کافی زیادہ ہے مگر پھر بھی یہ خطناک رائیڈ میز پانچی سیکنڈز میں ختم بھی ہو جاتی ہے نمبر پانچ شوٹ دا ریپیڈز دوستو شوٹ دا ریپیڈز بھی ایک انوکھی مگر خطناک ترین وارٹر سلائیڈ ہے یہ واقعہ ہے اوہائیو کے سیڈر پوائنٹ پارک میں اسے جون دوزر دس میں کھولا گیا تھا انیگوریشن کے بعد یہ سلائیڈ کافی پاپلر ہو گئی اور دور دور سے سیعہ یا انجوائے کرنے آنے لگے مگر سال دوزر تیرہ میں اس کا ایک بڑا حاصل اس کے لیے خاصا نقصان دے ثابت ہوا جب کافی لوگ زخمی ہو گئے تھے سلائیڈ دراصل ہائٹ لینے کے بعد پیچھے کو پلٹ گئی تھی جس وجہ سے حکام نے اس پر سخت نوٹس لیا جس کے بعد اسے بین کر دیا گیا اور یہ بین اب تک برقرار ہے نمبر چار سہارا سلائیڈ وینڈر دوستو یہ ایک اور خطناک وارٹر سلائیڈ جس کا نام ہے سہارا سلائیڈ وینڈر جو کہ واقعہ ہے ونسکونسنڈ ڈل سٹی کے کلہاری ریزورٹ میں اس سلائیڈ کا ٹریک دیگر سلائیڈز کے نسبت خاصا دینجرس اور ہولناک ہے یہ ٹریک زیادہ لمبا تو نہیں ہوتا بس ایک لفٹ کی طرح کا ایک باکس ہوتا ہے جسے اچانک کھول دیا جاتا ہے اس کی ٹنل نما ٹیوب کافی گمبیر ہوتی ہے یہ آج تک کئی حادثات بھی رونوا چکے ہیں جیسے سال دوزر گیارہ میں ایک نوبل لڑکے نے اپنا پاؤں یہاں تڑوا لیا تھا جس کے بعد اس لڑکے کے والدین نے سلائیڈ آنرز پر اپنا کیس کا ڈالا جس وجہ سے کوٹ نے نہ صرف اس سلائیڈ کو بین کر ڈالا بلکہ انہیں بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا نمبر تین کینن بالز فالس دوستو کینن بالز فالس بھی موجود ہے نیو جرسی کے ایک مشہور وارٹر پارک میں یہ وارٹر سلائیڈ بھی دنیا کی سب سے زیادہ خطناک وارٹر سلائیڈز میں سے ایک ہے دکھنے میں یہ سلائیڈ کسی ڈرینیج پائپ کی معنی دکھائی دیتی ہے مگر دراصل یہ ایک پرخطر وارٹر سلائیڈ ہے اس سلائیڈ میں ایک لمبا اور کشادہ پائپ ہوتا ہے جس پر لوگ سلائیڈ کرتے ہوئے پانی میں آن گرتے ہیں یہ این پانی کی سہدہ پر اینڈ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا اونچا ہوتا ہے اور یقینا اس کا فال خاصہ مزے کا ہوگا اس سلائیڈ میں بھی لوگ گرنے کے بعد بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں جس وجہ سے کئی بار یہ سلائیڈ بین رہی سال 2015 میں کئی لوگ زخمی ہونے کے بعد اس سلائیڈ کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا تھا نمبر دو کو اکیری باڈی پلنج یہ ایک ریکارڈ بریکنگ وارٹر سلائیڈ ہے جو کہ واقعہ ہے اور لینڈو کے نیو والکینو بے وارٹر پارک میں سال 2017 میں کھولا جانے والے سلائیڈ امریکہ کا سب سے لمبا وارٹر سلائیڈ بھی مانا جاتا ہے جس کے انچائی سے لوگوں کو ایک سو پچیس فٹ نیچے تک چھوڑ دیا جاتا ہے یہ ایک فری فال باڈی سلائیڈ ہے جس میں لوگ ایک پائپ کے ذریعے فسلتے ہوئے نیچے کو آ جاتے ہیں نمبر ایک کیپٹن سپیس میکر دوستو یہ وارٹر سلائیڈ اٹلی کے جیسیلو وینیزیا میں واقع ہے اس کے انچائی تقریباً ایک سو سنتیس فٹ ہے یہ سلائیڈ یورپ کی سب سے اونچی سلائیڈ بھی مانے جاتی ہے جس میں ایک ساتھ تین سے چار رائیڈرز سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھسلتے ہوئے نیچے کو آتے ہیں یہ رائیڈرز ساٹھ ڈگری کی دلوان تک نیچے کو آتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسی فیلی ٹی پی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ